السلام علیکم ناظرین آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیسے ہوئی اور اس شادی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہز میں کیا کیا دیئے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنے شادیوں میں بڑے بڑے ڈیمان کرتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیٹ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بالغ ہو گئی شادی کے عمر کو پہنچی تو صحابہ اکرام کے ذریعے بہت سارے رشتے آئے انگنت رشتے آئے لیکن کسی بھی رشتے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا اور سب سے یہی کہتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان آ جائے ان کا حکم ہوگا تو ہم ضرور ہاں بھر دیں گے انشاءاللہ ضرور کسی نہ کسی سے نقاہ ہوگا اس طرح بہت سارے رشتے آئے بھی اور چلے بھی گئے مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی رشتے کو منظور نہ کیے حالانکہ رشتے آلہ درجے کے آ رہے تھے اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا لیکن ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت علی مراد لے کر آ رہے ہیں اور آج ان کی مراد بہت اچھی مراد ہے جاؤ جا کے دروازہ کھولو دروازہ کھولنا ہی تھا کہ اس سے قبل فرشتے آتے ہیں اور آ کے پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت علی کو منتخب کر لیے ہیں سبحان اللہ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہونا ہی تھا کہ اللہ تبارک تعالی کو پسند ہو گیا اور پیغام بھی آ گیا کہ حضرت علی ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خواند اور شہر ہوں گے جب حضرت علی آئے آرام سے بیٹھے اور خاموش بیٹھے بیٹھے بہت دیر ہو گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی کیا کوئی مراد لے کر آئے ہو تو حضرت علی نے فرمایا حضرت علی نے عرض کیا ہاں حضور میں ایک اچھی مراد لے کر آیا ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگا اس بات کو سن کر حضرت علی واپس گھر چلے گئے لیکن جب صحابہ کو پتا چلا کہ حضرت علی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تھے اور پیارے آقا نے انشاءاللہ کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی پسند ہے یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کا معاملہ اب مکمل ہو گیا لہذا چند دنوں بعد شادی بھی ہوئی اور نکاح پٹھانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو روانہ کیا تو روانہ کے ساتھ ساتھ کچھ جہز بھی دیئے اس جہز کو آپ مکمل سنیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دہز میں کیا دیا تھا اور آج ہم لوگ اپنے بیٹے کے لیے دہز میں کیا مانگتے ہیں دونوں میں انتر کتنا ہے آپ ضرور غور کریں اور اس پر عمل بھی کریں ایک کملی بانکی ایک چار پائی چمڑے کا گدہ جس میں روئی کی جگہ خجور کی چھال پڑی ہوئی تھی ایک چھاگل ایک مشک دو چکیاں اور دو مٹی کے گھڑے یہ تمام چیزیں بیٹی کو دہز کے روپ میں دیا اور اپنی بیٹی کو روانہ کر دیا اور آج کی تاریخ میں اپنے بیٹے کے لیے اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈ اپنے ذہن میں بسا کے رکھے ہیں کہ بیٹی والے تباہ ہو جائے اتنی بڑی بڑی باتیں سوچ کر رکھتے ہیں کہ بیٹی والے سن کر بہوش ہو جائے مازاللہ اس طرح کی بری سوچوں سے ان تمام معاشرے کو پاک کرے اور جو لوگ اپنے ذہن میں بیٹھا چکے ہیں کہ دہز مانگنا کچھ غلط نہیں ہے میں ان لوگوں کو میسج دے دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دہز دیا ہے وہ سنت ہے اور حضرت علی نے جو لیا ہے یہ بھی سنت ہے لیکن مانگنا اور ڈیمانڈ کرنا یہ سنت رسول اور سنت حضرت علی نہیں ہے یعنی کہ جہز دینا یہ حضرت پیاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور لینا حضرت علی کی سنت ہے لیکن بار بار دہز کا نام لے کر اپنی شریکی حیات کو پریشان کرنا یہ قابل برداش نہیں ہے اپنے آپ کو روکے اور سنت رسول پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں